آپ کھڑے ہیں انتظار کیا استقبال کیا اور ہمیں موقع انعیت کیا کہ ہم چند گزارشات آپ کے خدمت پہ پیش کر لیں کہ ہم آج سندگے مختلف بازاروں میں شہروں میں گلی گلی کچا کچا جو پھر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہم چاہتے کیا ہیں ہم کہنے کیا آئے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا مقصد بیان کروں میں بھی سید علی زیدی صاحب کی بات کی تائید کروں گا اور آج جو پشاور میں ایک افسوسناک دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مضمت کروں گا یہ واقعات جو ہو رہی ہیں بحیثیت وزیر خارجہ مجھے علم ہے کہ کون سی قوتیں ان کے پیچھا ہیں کون ہے جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے کون ہے جو ان کو وسائل مہیا کرتا ہے اور کون ہے جو پاکستان میں عدم اہستہ کام چاہتا ہے پاکستانیوں سندھیوں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی قوم نے یکچہ ہو کر اور پاکستان کی سپاہ نے افواج نے پولیس نے انٹی ٹیررس کارڈز نے مل کر اپنی قربانیاں دے کر آپ کو مجھے ہمارے بچوں کو ہمارے شہروں کو محفوظ کیا اور دہشتگردوں کو شکست دی لیکن کچھ لوگ ہیں کچھ قوتیں ہیں ان کو یہ حضم نہیں ہو رہا وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو معیشت پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے پاکستان میں جو سیاسی استحقام آ رہا ہے پاکستان میں جو پھر سرمایہ کاری ہونے والی ہے ہو رہی ہے وہ آگے چلے پاکستان میں جو معاشی ترقی پھر ہو رہی ہے جو ہماری معاشی گروت ہو رہی ہے معیشت جو بالکل خستہ حال تھی تو بانا مضبوط ہو رہی ہے وہ نہیں چاہتے اس کو روکنے کا سب سے آسان مقصد اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ لوگوں کے اندر بے یقینی پیدا کرو لوگوں کے اندر بے یقینی پیدا کرو سندھیوں سمجھنا کہ آج یہ جو ہمارے مخالفین کر رہے ہیں یہ بھی ملک میں بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی قوم پھر مایوسی میں گھر جائے پاکستانی قوم پھر فکر مند ہو جائے اپنے مستقبل کے بارے میں یہ اس قسم کے اس قسم کا بحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے اور اقتدار تو دور کی بات ہے اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے بچانے کے لیے وہ یہ سارا ناٹک رجا رہے ہیں اور الحمدللہ ان کا خیال تھا کہ ہم سندھ سے نکلیں گے ایک جم میں غفیر ہوگا ہر طرف پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہوں گے عوام ہوگی اور ان کا نکتہ نظر ہوگا لیکن آپ نے دیکھا ابھی وہ سندھ میں موجود تھے کہ تحریک انصاف کا کافلہ اور کاروان اور مارچ اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے سامنے میدان میں آ گیا اور جب آپ کا کاروان سامنے آیا اور ان کو اطلاعات ملی کہ جناب یہ تو سندھ میں ایک نہیں دو مجمع لگ رہے ہیں سندھ میں ایک کہانی نہیں سندھ کی عوام کے سامنے دونوں کہانیاں بیش کی جا رہی ہیں سندھ کی عوام کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا تھا آج سندھ کی عوام دونوں رخ دیکھ رہی ہیں تو پھر ان نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے سندھ سے انخلا کرو اور پنجاب چلے جاؤ تو سندھ کی اپنے دورے کو مختصر کرتے ہوئے وہ پنجاب داخل ہوئے اور کل شام ملتان میں جو ان کے ساتھ ہوا میں صرف ہمدردی ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا جو پندال سنو بیٹا سن لو جو پندال بلاول کے استقبال کے لیے بنایا گیا تھا جب وہ پہنچے تو وہ خالی تھا ان کو اس پندال کی جگہ تبدیل کرنی پڑی اور بائی پاس کے چوک میں گاڑیاں کھڑی کر کے ٹریفک بند کر کے میڈیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا پڑا یہ تھا ان کا استقبال اور اگر کسی کو شک ہے تو کوئی میڈیا کا سینئر رہنما مجھ سے رابطہ کر لے میں ملتان کی وہ فوٹیج آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ بلاول خطاب کر رہے ہیں اور پوری پیچھے کرسیاں خالی پڑی ہیں دیکھئے یاد رکھئے سچائی میں وزن ہوتا ہے سچائی میں وزن ہوتا ہے چاہے آواز دھیمی کیوں نہ ہو چاہے آپ ہلکا کیوں نہ بولیں اگر وہ آواز سچی ہے تو وزنی ہوگی اور اگر آپ کی بات میں سچائی نہیں ہے آپ جتنا چلا چلا کے گفتگو کریں لوگوں پر وہ اثر انداز نہیں ہوتی آج یہی ہو رہا ہے کیونکہ پندرہ سال سے جو بلاول کہہ رہا ہے یا اس کے اور ساتھی کہہ رہے ہیں پندرہ سال سے سندھ کے لوگ وہی کہانی وہی کہانی وہی ریکارڈ وہی ٹیپ اچھا یہ بتاؤ ایک فلم لگتی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک فلم لگتی ہے لوگ کہتے ہیں بڑی عالی ہے لوگ شوق سے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں بہت پسند آئے دوسری دفعہ دیکھ لیں گے بہت ہی پسند آئے تو تیسری دفعہ دیکھ لیں گے یہ پی پی کی فلم تو پانچ دفعہ لگ چکی ہے لوگ دیکھ چکے ہیں اب تھک گئے ہیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلم اتنی دفعہ سندھ کے عوام دیکھ چکے ہیں کہ اب اب بلاتے ہیں مفت ٹکڑ کے دکھاتے ہیں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے کہتے ہیں کیا دیکھیں سب کچھ تو دیکھا ہوا ہے سب کچھ تو سُرا ہوا ہے نئی بات کیا ہے نیا چیرہ کیا ہے نیا عظم کیا ہے نیا فلسفہ کیا ہے نیا منشور کیا ہے نیا ارادہ کیا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ترنم عمد خان کے لوگوں کچھ نہیں اس لیے یہ ریکارڈ اب کس گیا ہے اب سندھ کے لوگ پنجاب تو پہلے ہی مسترد کر چکا تھا خیبر پخصونخواہ تو پہلے ہی مو پھیر چکا تھا عزاد کشمیری قلدستان تو فیصلہ ہی فیصلہ کر چکے تھے اب سندھ میں بھی مجھے یہ فلم چلتی دکھائی نہیں دیتی نہیں چلتی دکھائی دیتی بہت چل گئی بہت چل گئی بہت بہت سندھ کے لوگوں نے تمہیں ذرفقار علی بھٹو کی قربانی اور بے نزیری کی جدو جہد پر تمہیں پانچ دفعہ موقع دیا ہے پانچ دفعہ کتنے موقع لوگے کتنے موقع لوگے اب سندھ کے لوگ بھی تھک گئے ہیں سندھوں بتاؤ تھکے ہو کے نہیں تھکے زرداری راج سے تھکے ہو کے نہیں تھکے تو وہ جو سندھی زرداری راج سے تھک چکا ہے اسے بڑا فیصلہ کرنا ہے اسے نیا فیصلہ کرنا ہے اسے نئے ارادے کا اظہار کرنا ہے اور میں نیا ارادہ چھبیس فروری کمو شہید کھوٹکی سے لے کر کنڈو محمد خان تک میں دیکھ رہا ہوں روزانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھیوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں ان کی آنکھ بدل چکی ہے ان کا ارادہ بدل چکا ہے ان کا فیصلہ ان کا فیصلہ بدل چکا ہے اور اگر دوہزار تیش میں آپ نے ایک نیا فیصلہ کیا تو انشاءاللہ سندھ کے حقوق ملیں گے سندھ کی تقدیر بدلے گی اور بنے گا ایک نیا پاکستان ایک آزاد پاکستان ایک خوشحال پاکستان ایک مضبوط پاکستان ایک خوددار پاکستان اور ایک باوکار پاکستان باوکار پاکستان بنانے کے لیے آپ کو نہ صرف باوکار قیادت دیانتدار قیادت چاہیے لٹیرے نیا پاکستان نہیں بنا سکتے لوٹ سکتے ہیں لوٹ سکتے ہیں بنا نہیں سکتے اپنے خزانے بھر سکتے ہیں سرکار کی تجوری خالی کر سکتے ہیں نیا پاکستان نہیں بنا سکتے تو سندھیو سوچو سوچنے کا وقت آ گیا ہے اور نہ صرف سوچنے کا قدم بڑھا وقت آ گیا ہے اور جب قدم بڑھاؤگے اور دو ہزار تیس میں اپنے مہر کے ذریعے بلے پر نشان لگاؤگے تو پھر سرداری رہے گا یا جائے گا رہے گا جائے گا رہے گا رہے گا جائے گا بھیجو گے کہا بھیجو گے کہا بھیجو گے کہا بھیجو گے بڑا شخص فیصلہ کر رہا ہے جنڈو منت فرمین einسان بڑا شخص فیصلہ کر رہا ہے کہا بھیجو گے مجھے تو ڈل لکھ رہا ٹنڈو محمد خان میں سخت ہے ٹنڈو محمد خان سخت ہے تو آؤ پھر اگر حمد ہے تو ٹنڈو محمد خان سے جو آواز نکلی رات بدین میں تیر کو توڑو اور سندھ کو تیر کو سندھ کو چوڑو تیر کو توڑو گے سندھ کو جڑو گے تو انشاءاللہ بنے گا اے خوشحال سندھ تو آؤ مل کے ان کو کہہ دے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں دونوں کو چھوٹے زرداری کو بھی بڑے کو الودا الودا عاصف زرداری الودا 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 دا مطلب سمجھ دیو الودا دا مطلب انہوں نے منیو مغرو لہو تھک گئے تھک گئے باست کرو تھک گیا سندھ سو انشاءاللہ آئیے اس عظم کے ساتھ اس کاروہ کو اپنی منزل کی طرف آگے لے کر جائیں تندو محمد خان کے لوگوں کا میں دل کی اطا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شہروں کو آباد رکھے آپ کو ہر مسئیبت سے محفوظ رکھے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور تندو محمد خان کی غیور امام شکریہ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی تندو محمد خان میں سندھ حقوق مارچ سے خطاب کر رہے تھے